ایلیکشن سے مفرور نون لیگ دوسروں کو تانے دینے لگی ہے مریم نوازی عمران خان اور ادارو پر زمات کی بہت چار کہا کہ ایلیکشن سے ایلیکشن سے سیلیکشن والے ڈرتے ہیں نون لیگ نہیں اب تمہیں فکر ہونی چاہیے سیلیکٹر گھر چلے گئے نہ صرف گھر چلے گئے دونوں ہاتھوں سے کان بھی بکڑ لیے اسلام آباد میں ورکلز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ سیلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے تالی بجانے کے لیے اب دوسرا ہاتھ بھی نہیں ملے گا تب وہ چار سال دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک وہ حکومت میں تھے تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پین کے عوام میں جانا چاہیے کیونکہ لوگ انڈے اور تماٹر ماریں گے ایلیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سیلیکٹ ہو کر آیا ہے ایلیکشن سے سیلیکشن والے ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون نہیں درتی یہ بھی سن لو وہ جو دو ہزار اٹھارہ میں تمہاری سیلیکشن کمیٹی تھی نا وہ اب ٹوٹ گئی ہے اب تمہیں فکر ہونی چاہیے سیلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں آتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ گھری چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون، روزانہ، رات گیانہ بجے، صرف بول نیوز پر